اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی کچھ وہابی لوگ جو ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز میں اور جب جہری نماز ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کو بھی هم زور سے پڑھتے ہیں لیکن اہل حدیث کا یہ نظریہ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پہلے جو بسم اللہ ہے اس کو بھی زور سے پڑھتے ہیں یعنی الحمدللہ رب العالمین ہم یہاں سے قراط شروع کرتے ہیں لیکن اہل حدیث کیا ہے قراط کو کہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی اس کو بھی زور سے پڑھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہے بلکل آہستہ پڑھی جائے اور قرآن کی شروعات جو ہے وہ الحمدللہ سے کی جائے اور اس پر بہت سارے دلائل اہل سنت والجماعت کے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی بھی صورت کا جز نہیں مانتے کسی بھی صورت کا کیا ہے جز نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ صورت کا جز کے علاوہ ہے اور اہلِ حدیث جو ہے وہ سورت کا جز مانتے ہیں میں سورت کا جو جز وہ لوگ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے ہیں اس کا جواب میں انشاءاللہ بھی دوں گا سب سے پہلے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کر دوں کہ سورِ فاتحہ زور سے پڑھنا ہے زہری نماز میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہے آہستہ پڑھنا ہے بہت ساری احادیثیں ہیں جس میں کے پہلی حدیث امام مسلم اور امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کی میں پیش کروں کتاب السلام کی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی میں نے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں یعنی حضرتِ انس کہتے ہیں میں تینوں کے پیچھے نماز پڑھا نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کے پیچھے بھی نماز پڑھا مگر میں نے اپنی کانوں میں نہیں سنا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ وہ آہستہ پڑھتے ہیں امام مسلم نے حضرتِ انس سے ہی روایت کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع فرماتے تھے اس کے بعد امام نسی امام ابن حبان نے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کتاب السلام کی ہی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان حضرات میں سے کسی کو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہ سنا اس کے بعد امام تبرانی امام موجم القبیر امام ابو نعیم نے اپنے کتاب حلیہ میں اور ابن خزیمہ اور امام تحاوی نے حضرتِ انس سے ہی روایت کیا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا کرتے تھے امام ابو دعوت کی ایک حدیث پیش کر دوں جس کو کہ حضرتِ انس سے ہی روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم الحمدللہ رب العالمین سے قراج شروع کرتے تھے امام مسلم نے حضرتِ انس سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم الحمدللہ سے قراج شروع فرماتے تھے بسم اللہ نہ قراج کے شروع میں ذکر کرتے تھے نہ قراج کے آخیر میں ذکر کرتے تھے مصنف ابن عبی شیبہ میں علامہ ابن عبی شیبہ نے ذکر کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماضی روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عوض باللہ اور ربنا لکل حم آئیستہ پڑا کرتے تھے یہ ان کا عمل تھا امام محمد نے کتاب الاثار میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چار چیزوں کو امام آئیستہ پڑے بسم اللہ سبحانک اللہم عوض باللہ اور آمین مسلم ابودعو شریف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر سے شروع فرماتے تھے اور قرات الحمدللہ سے امام عبدالرزاق نے ابو فاختہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علیہ مرتضار بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھتے الحمدللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے اب اس کے مطالب اور بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ہم یہاں پر بس اتنی روایت پر اکتفا کر رہے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان عبارتوں سے ان حادیثوں سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے صحابے کرام بھی آہستہ پڑھتے تھے اور یہ اس کا جوز نہیں ہوتا اگر جوز ہوتا تو صحابے کرام بھی اس زور سے پڑھتے تھے اب ایک چیز یہ بات دو عقل بھی یہ بات چاہتی ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھی جائیں کیونکہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ ان صورتوں کا جوز نہیں ہے فقط صورتوں میں کیا ہے فصل پیدا کرنے کے لئے لکھی جاتی ہے جدائیگی پیدا کرنے کے لئے لکھی جاتی ہے معلوم کرنے کے لئے کہ یہ صورت الگ ہے اور یہ صورت اور احادیث میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جو جو انسان اچھا کام شروع کرے جو اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص ہوا کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور نماز یہ برکت والی ہے تو اسی لئے کیا ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھتے کیونکہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صورت کا جز ہے اور ہم آہستہ آواز سے اس لئے پڑھتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کی یہ بات ہماری دلیل اہل سنت کی ہوئی ہے اب وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے ہر صورت کا جز ہے وہ وہاہبیوں لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جز نہ ہوتی تو قرآن میں نہ لکھی جاتی بات سائی ہے بات وہ بتاتے ہیں کہ صرف آیتِ قرآنیہ میں ہی لکھی گئی ہے غیرِ قرآنی میں نہیں لکھی گئی ہے جیسے اور آیتیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے ویسے بسم اللہ بھی اوچھی آواز سے پڑھی جائے یہ ان کا اعتراض ہے تو اس کا اعتراض کے چند جواب پہلا جواب یہ ہے کہ یہ صورتِ بسم اللہ جو ہے یہ صورت کا جز نہیں ہے کیونکہ ہر صورت کے کیونکہ ہر صورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی صورت کا اگر جز ہوتا تو بسم اللہ کیا ہے ہر صورت کے ساتھ نازل ہوتی نہ بھئی لیکن ہر صورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی کیسے نازل نہیں ہوئی میں آپ کو بخاری کے حدیث بتاتا کہ بخاری شریف میں بابو کیفکان ابد الوحی کے تحت امام بخاری نے پہلی وحی کے مطالب جب ذکر کیا یہ کہا کہ جبریل امین رضی اللہ اور جبریل امین علیہ السلام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ارز کی کیا ارز کی اقرار پڑھو حضور نے فرمایا معنی بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر ارز کیا اقرار حضور نے وہی جواب دیا آخر میں ارز کیا اقرار بسم ربک اللہ زی خلق الہ آخری تو گویا کہ پہلی وحی کیا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اقرار بسم ربک اللہ زی خلق جس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے بسم اللہ کا ذکر ہے کیا نہیں ہے نا بسم اللہ کا ذکر تو جب بسم اللہ کا ذکر نہیں آ تو معلوم ہوا کہ صورتوں کے اول میں بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بسم اللہ ہر صورت کا جز ہوتی تو صورت کے اوپر الائدہ کر کے لمبے حروف میں نہ لکھا جاتا بلکہ جیسے اور آیتیں ملی ہوئی لکھی ہے ایسے ہی بسم اللہ تمام آیتوں کے ساتھ لکھی جاتی تھی دیکھو صورہ نمل شریف جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کا جز ہے تو وہاں کیا ہے الائدہ امتیازی شکل میں نہیں لکھی گئی ہے بلکہ کیا ہے اسی کے ساتھ لکھی گئی ہے تو یہاں پر وہاں پر الگ ہے صورت کا جز بسم اللہ تو وہاں پر پڑھی جائے گی زور آباس سے اگر صورہ نمل کی آیت ہم تلاوت کریں گے تو وہاں پر زور سے پڑھیں گے لیکن جو شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ صورت کا جز نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ کیا ہے وہ صرف دونوں صورتوں میں کیا ہے الائدہ فصل کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے یہ تو ایک اعتراض ات کا جواب جو وہاہبیوں کی طرف سے ہے میں نے دے دی کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے بسم اللہ اور الحمدللہ کیا پڑھتے تھے تو سنی ہوں گی تب تو پڑھ رہے ہوں گے تو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بسم اللہ اور الحمدللہ اللہ کے نبی زور سے پڑھا کرتے ہیں تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ احادیث میں آواز سننے کا ذکر نہیں صرف یہ ذکر ہے حضرت ام المہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بسم اللہ اور الحمدللہ کیا کرتے تھے پڑھتے تھے مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ زور سے پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ آواز وہ سنا کرتی تھی یہ بھی ذکر نہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے مگر آہستہ پڑھے بھی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھے لیکن آہستہ پڑھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آہستہ ہی پڑھتے تھے تاکہ آحادیث میں تطبیق رہے اب اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کیا جواب ہوگا اس حدیث کا تو یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ آہستہ پڑتے تھے تاکہ وہ حدیث اور اس حدیث میں تطبیق ہو جائے تطبیق ہو جائے اور یہی اہل سنت کا ہے کہ جب دو حدیث کیا ہے ٹکرا رہی ہو تو دیکھنا یہ جائے گا کہ دونوں حدیث میں تطبیق کی صورت کیا اور اگر یہ مان لیویا جائے کہ اگر سنت تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ بھی آہستہ تھی کیوں؟ چونکہ امی سلمہ اس موقع پر حضور کے قریب ہوتی تھی اس موقع پر کیا ہے حضور کے قریب ہوتی تھی اس لیے حضور کی آہستہ آواز سن آواز شریف بھی کیا کر لیتی تھی وہ سن لیتی تھی لہٰذا اس حدیث سے جو وہ اعتراض کر رہا ہے اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ مدعہ جو ہے یہ ثابت نہیں ثابت نہیں تیسرا اعتراض جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے وہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے دیں تو اس کے دو جواب پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے امام ترمیزی اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث ایسی ہے جس کی اصناد میں کچھ بھی نہیں ہے اب ہم اگر کوئی ایسی ضعیف حدیث پیش کر دیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیسے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں دیکھو بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے اب ایک اور اعتراض جس کا جواب میں دے دوں حضرت عبد الرحمن ابن عبزی کی روایت سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا اعتراض ہے اس کا کیوں وہ کہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیشے نماز پڑھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی میرے والد نے بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ و بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے اس کے بھی چند جواب ہیں سب سے پہلے ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ حدیث تمام ان مشہور احادیث کے خلاف ہے جو احادیث میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو دس پندرہ حدیث ان مشہور احادیث کے خلاف ہے جو ہم نے ذکر کیا جن میں بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ عبودعود وغیرہ کیا حدیث ہے جو سنت کے اعتبار سے بہت قوت والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ خلفاءِ راشدین الحمدو سے قراش شروع کرتے تھے بسم اللہ اسطح پڑھتے تھے لہٰذا یہ حدیث کو کیا مانا جائے گا شاز مانا جائے گا کیوں اس لیے کہ اگر کئی احادیث ایک قسم کو اور اس کے مقابلے میں ایک احادیث ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا شاز کہا جائے گا اور اس حدیث پر عمل یہ محدثین نہیں کرتے ہیں یہ احادیث کا طریقہ رہا جیسے دیکھو اس کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر سبحان اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے یعنی اس میں کہا تصریح ہے کہ پیچھے نماز پڑھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھی ہے یا نماز کے باہر پڑھی ہے اگر یہ تصور ہوتا کہ نماز کے اندر بسم اللہ پڑھی ہے تو پھر ہم مان لیں لیکن یہاں پر یہ تصریح نہیں ہے اور جب تصریح نہیں ہے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ختم فرما کر دعا سے پہلے برکت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے پھر دعا فرماتے تھے اس صورت میں یہ حدیث ہماری پیش کردہ عادیث جو ہم نے پیش کیا ہے وہ خلاف نہیں ہوگی جہاں تک ہو سکے تو عادیث میں مطابقت کرنی چاہیے اور تیسرا یہ کہ صورت سے پہلے بسم اللہ کا اونچی آواز سے پڑھنا اس لیے ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے اور صورت کا جز ہونا قطعی یقینی عادیث سے ثابت ہو سکتا ہے نہ کہ عادیث واحد سے یعنی ایک عادیث سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ کئی عادیث اگر پیش کریں گے تب ثابت ہوگا اور صورت کا جز ہونا تو آپ کی پیش کردہ عادیث وہ حدیث جو خبر واحد ہے جو یہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے تو لہٰذا اس کے مقابلے میں مخاری مسلم کی پیش کردہ حدیث جو ہے یہ زیادہ قوی ہے لہٰذا اس حدیث پر عمل کیا جائے گا نہ کہ خبر واحد پر اور خبر واحد کے مقابلے میں اگر حدیث متواتر آپ کے پاس آ جائے تو خبر واحد کو چھوڑ کر حدیث متواتر پر عمل کیا جائے گا اور حدیث متواتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آئیستہ پڑھنا ہے السلام